اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مہندی ایٹوزی میں اپنے چینل میں آپ کو خوشاہ مدید کرتی ہوں اور امید کرتے ہیں میری تمام بینے خیر خیرے سے اپنے گھر میں خوش باش اپنی فیملیوں کے ساتھ ہوں گی اپنوں کا خیال رکھیں اور جی میری ویڈیو کو فول ووچ کریں میری اس ویڈیو کے جو ہیں تری پارٹس ہیں اور آپ لازمی دیکھیں اس ویڈیو کے جو پارٹ ون ہے اس میں میں نے آپ کو یہ مہندی کی ڈیزائن بنانا سکھائی ہے اور پارٹ ٹو جو ہے اس میں میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے ہم مہندی کی جو مہندی ہے اس کو ڈارک کلر دے سکتے ہیں بلکل یونیک اور چینج آئیڈیا ہے آپ نے کہیں پہ بھی شاید یہ آئیڈیا نہ دیکھا ہو اور بہت ہی زیادہ سب سے بڑی بات ہے بہت ہی زیادہ ایزی طریقہ ہے تو آپ دیکھیں اور تھرڈ پارٹ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ مہندی کو بلکل ایزی لی ریموف کر سکتے ہیں کیونکہ مہندی لگا کے پھر سونا یا پھر کام کرنا یا کچھ اس طرح سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی مہندی ڈرائ ہو جائے گی تو آپ کس طرح سے بلکل آپ ایزی اس کو ریموف کر کے پھر اپنے آپ سارے کام کر سکتی ہیں اور اگر رات کو آپ سونا چاہ رہی ہیں آپ کو مہندی تھوڑا ایریٹیشن کر رہی ہے تو پھر آپ کس طرح سے مہندی اتار کے آپ آرام سے اپنا سو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے مہندی کا کلر بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ یہ میرے آپ ویڈیوز ووچ کریں ہیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا گئے بلکل ایزی طریقے ہیں میرے کوئی مشکل نہیں ہے اور جی دیکھیں مہندی کی ڈیزائن میں میں نے اب مہندی کی ڈیزائن کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کر لیں جو کے ویڈیو میں چل رہی ہے اس میں میں نے جسٹ فلورل ڈیزائن آپ کو بنانا سکھائی ہے ایک ہی فلاور کو میں نے تمام ڈیزائن میں اپنے میں استعمال کیا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جسٹ سرکل بنایا ہے سرکل بیچ میں میں نے ڈوٹ بنایا ہے ڈوٹ کے ساتھ میں نے ہمز بنائے ہیں ہمز کی دو لائنیں بنائی ہیں اور اس کے بعد میں نے فلاور بنا دیا ہے اور یہ فلاور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بنانا سکھایا ہے اور اسی فلاور کو میں نے تمام اپنی مہندی کی ڈیزائن میں اپلائی کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ لائنس بنائیں گے فنگر کے ہاف میں لائنس بنا کے اس میں باکس بنا کے اس کے اندر ہم ٹیرڈرافٹ بار دیں گے اور یہ فیلنگ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو اس مہندی کی ڈیزائن کو لازمی اپنے ہائی اینڈ پر اپلائی کریں اور جی واش کریں میری ویڈیو کو فل اور اس ویڈیو کے جو تین پارٹ ہیں جس میں سے ایک شورٹ ہے اور اس شورٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ مہندی کا کلر بڑھا سکتے ہیں بلکل ایزی طریقے سے اور جو دوسرا اس کا پارٹ ہے تیسرا سوری تیسرا پارٹ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ مہندی کو ریموو کر سکتے ہیں یہ تینوں پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی آپ لازمی فل واش کریں ویڈیو کو اس ویڈیو کو بھی آپ واش کریں اور اس کی جو دو پارٹ ہیں ان کو بھی آپ لازمی ووچ کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے اور دیکھیں میندی کی ڈیزائن جیسے جیسے بنتی جا رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور آگے سے اب ہم اس کو ڈارک کریں گے فلاور کو تو دیکھیں گے کتنی خوبصورت لگتی ہے یہ اور کچھ ایڈیشن فیلنگ وغیرہ اور کچھ اس میں ڈوٹس کی ایڈیشن کریں گے اور بہت زیادہ خوبصورت لگ گے بلکل ایزی ڈیزائنیں کوئی مشکل نہیں ہیں دیکھیں جی اس کو میں نے اب ڈارک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بیک ہینڈ فلورل ڈیزائن بنائیے یہ آپ برائیڈل کو بھی بنا سکتے ہیں اور سمپل پارٹی میں بھی بنا سکتے ہیں انگیجمنٹ میں بھی بنا سکتے ہیں ایٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں جس طرح سے چاہیں آپ اس ڈیزائن کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنے ہائی ہینڈ پہ جس بھی اوکیشن میں چاہیں اور دیکھیں جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جب ہمارا فلاور کمپلیٹ ہو کے بن رہا ہے بہت ہی خوبصورت بلکل ایزی ڈیزائن ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے آئیڈیاز لیں مہندی اے ٹو زی میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی مہندی ملے گی اے ٹو زی تمام مہندی آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیں تینکیو فور ووچنگ اور پلیز لائک شیئر سبسکرائب اللہ حافظ اللہ نگے بان آپ کا آمین سم آمین